ہیلو دوستوں سواگر ہے ہماری یوٹیوب چینل ریوی رائج پر آج ہم ایکسپینل کرنے والے ہیں فال مووی کو آل 2022 کی سروائیول تھیلر فلم ہے جس کو اسکارٹ مون نے ڈائریکٹ کیا ہے اس فلم میں دو لڑکیوں کو دکھایا جاتا ہے جو دو ہزار کھٹ اونچے بی سکٹی سیون ٹیوی ٹاور پر چڑھتی ہیں اور بینہ کسی راستے کی اوپر فنز جاتی ہیں فلم کی ایک کہانی کی سروائی تین ایڈرنا لائن جنگیز سے ہوتی ہے جو ایک پہاڑ پر چڑھ رہے ہوتے ہیں جنہیں بیکی اور ہنٹر نام کی دو سہیلیوں کے ساتھ میں بیکی کا پتری ڈین بھی ہوتا ہے جب وہ سب پہاڑ پر چڑھ رہے ہوتے ہیں تو بیچ میں ایک جگہ بیکی کو ڈین کے طرف چھلانگ لگانی پڑتی ہے اور ڈین بیکی کو پکڑ لیتا ہے اب وہ سب ہی آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں تب ہی ڈین پہاڑ پر بنے ایک گھوسلے کے پاس میں پہنچ جاتا ہے اور جیسے ہی اپنا ہاتھ اس گھوسلے کے اندر ڈالتا ہے تو اس میں اسے ایک چم گادر نکلتا ہے جس سے ڈین ڈر جاتا ہے اور اپنا بیلنس کھو دیتا ہے ڈین اپنا بیلنس کھو جانے کی وجہ سے پہاڑ سے نیچے گرنے لگتا ہے لیکن وہ ایک ہارنس سے بندھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ بیچ میں ہی اٹک جاتا ہے ڈین کو نیچے لٹکتا ہے دیکھ کر بیکی اور ہنٹر اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن تب ہی ڈین کی ہارنس ٹھیلی پڑ جاتی ہے اور وہ پہنٹ سے نیچے گر جاتا ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے اس گھٹنا کے ایک سال بعد ہمیں بیکی کو ایک بار میں دکھایا جاتا ہے جو اب پوری طرح سے صلاب کے نصر میں ڈوب چکی ہوتی ہے وہ اپنے پتی ڈین کی موت کو ابھی بھی بھلا نہیں پائی ہے اور اسے اب بھی یاد کرتی رہتی ہے اس نے ڈین کی اسٹیو کو ابھی تک بسرجی نہیں کیا ہے وہ بار بار ڈین کو پھون کرتی رہتی ہے جبکہ ڈین پہلے ہی مر چکا ہوتا ہے وہ ڈین کے وائس میل پہ بتاتی ہے کہ وہ اسے بہت یاد کرتی ہے اب بیکی بار سے نکل کر اپنے گھر جا رہی ہوتی ہے تب ہی بیکی کے ڈین جیمز وہاں پر آ جاتے ہیں جو بیکی کو اپنے ساتھ گھر چلنے کے لیے کہاتے ہیں لیکن بیکی اپنے ڈین کے ساتھ میں نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ اس کے ڈین نے ڈین کے بارے میں کہا تھا کہ وہ تمہارے علاقہ لڑکا نہیں تھا اس کے ڈین چاہتے تھے کہ بیکی ڈین کو بھلا کر نئی جندگی کی شروعات کرے لیکن بیکی ان کی ایک بھی بات نہیں سنتی ہے اور وہاں سے پیدل ہی گھر کی طرف نکل جاتی ہے گھر پہنچنے کے بعد میں بیکی پھر سے ڈین کے موائل پہ کال کرتی ہے لیکن اب ڈین کا کال نہیں لگ پاتا ہے جس سے بیکی بہت دکھی ہو جاتی ہے اور سوسائٹ کرنے کے لیے ڈرکس کا اوبر ڈیج لینے والی ہوتی ہے تب اس کے فون پر اس کے فرین ہنٹر کا کال آتا ہے جس سے بیکی رک جاتی ہے اگلے دن ہنٹر بیکی کی گھر پہ آتی ہے اور بیکی ہنٹر کو اپنے گھر پہ دیکھ کر بہت خوص ہوتی ہے اب وہ دونوں اپنے کمرے میں آرام کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر ہنٹر بیکی کو اپنے فون میں ایک بی 67 ٹی بی ٹاور کو دکھا کر بتاتی ہے کہ میں نے اس ٹاور پہ چڑھنے کا پلان بنایا ہے جس میں تم بھی میرے ساتھ چل رہی ہو ہنٹر بیکی کو ڈین کی یادوں کو بھدانے کے لیے یہ پلان بنایا ہوتا ہے کیونکہ بیکی کو ایسا ایڈونچر کرنا بہت پسند ہوتا ہے ہنٹر بیکی کو بتاتی ہے کہ تم وہاں ٹاور کے اوپر سے ڈین کی استیوں کو بکھیر سکتی ہو ہنٹر بیکی کو بہت سمجھاتی ہے لیکن بیکی اس ٹاور پہ چڑھنے سے منع کر دیتی ہے اگلی صبح میں جب بیکی سو کر اٹھتی ہے تو وہ پھر سے اپنے کچھن میں ڈکس لینے کے لیے جاتی ہے اور جب وہ آلمائی کو کھولتی ہے تو وہاں پر ڈین کی استیوں کو دیکھتی ہے اس کے بعد بیکی ہنٹر کے پاس میں جاتی ہے اور اسے ٹاور پہ چڑھنے کے لیے ہاں کہا دیتی ہے نیکٹ سین میں ہنٹر اور بیکی اس ٹاور کی طرف نکل جاتے ہیں جہاں راستے میں بیکی ہنٹر کے فون میں کچھ فوٹوز کو دیکھتی ہے جن میں ایک فوٹو میں ہنٹر کے کندھے پر کسی لڑکے کا ہاتھ ہوتا ہے اور وہ ہنٹر سے اس کے بارے میں پوچھتی ہے ہنٹر بیکی کو یہاں کہا کر منع کر دیتی ہے کہ مجھے نہیں پتا یہ کس کا ہاتھ ہے کیونکہ یہ فوٹو بہت پورانی ہے اور وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے ہوئے آگے بڑھتی ہیں تب ہی بیکی کو اس کے ڈیڈ کا کال آتا ہے لیکن بیکی اپنے فون کو سائل کر دیتی ہے اور فون کو ریسیب نہیں کرتی ہے کافی دیر تک چلنے کے بعد میں رات ہو جاتی ہے اور وہ لوگ ایک ہوتل میں کھانا کھانے کے لیے رکھتے ہیں جہاں پر بیکی کو پتا چلتا کہ ہنٹر ایک یوٹیوب بلاگر ہے اور یوٹیوب سے ملنے والے پیسوں سے ہی وہ اپنے ٹریول اور اپنے خرچے کو پورا کرتی ہے یہاں پر بیکی ایک بیٹر سے ٹیوی ٹاور کا پتا پوچھتی ہے تو بیٹر اس کو ٹاور کے اوپر لگے لائٹ کو دکھا کر بتاتی ہے کیوں وہ ٹاور یہی پاس میں ہی کچھ دوری پہ ہے ہنٹر ایک الیکٹر لیم کے بلو کو نکال کر اس کے پلک سے بیکی کے فون کو چارج کرتی ہے اگلی صبح میں بیکی سپنے میں اپنے پتی ڈین کو دیکھتی ہے جو خون سے سانا ہوا ہوتا ہے یہاں دیکھ کر بیکی کے یہاں کھل جاتی ہے اور باہر سے ہنٹر اس کو واپس اپنے سفر پر نکلنے کے لئے بلاتی ہے اب وہ دونوں ٹیوی ٹاور کی طرف نکل جاتے ہیں جہاں پر راستے میں ہنٹر اپنے یوٹیوب بلاک کے لئے بیڈیو سوٹ کرتی ہے اور اپنے فائنس کو بیکی کے بارے میں بتاتی ہے وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ وہ لوگ بی سکسی سیون ٹاور کے اوپر چڑھنے والے ہیں جس کے لمبائی دو ہزار فٹ ہے یہ لوگ چلتی گاڑی میں انہیں بیڈیو کو سوٹ کر رہے ہوتے ہیں تب ان کی گاڑی ایک ٹرک سے لڑتے لڑتے بچ جاتی ہے اور وہ دونوں کافی گھمرا جاتے ہیں اتنا سب ہونے کے بعد میں وہ سب ٹیوی ٹاور کے پاس میں پہنچ جاتی ہیں جہاں پر ٹاور کی گیٹ پر تالہ لگا ہوا ہوتا ہے جس سے یہ لوگ اپنی گاڑی کو وہی پر چھوڑ کر پیدل ہی آگے بڑھنے لگتی ہیں تب انہیں وہاں پر ایک ادھمرے حالت میں ایک جانور دکھائی دیتا ہے جس کے مانس کو گدھ کھا رہے ہوتے ہیں یہاں دیکھ کر دونوں ان گدھوں کو وہاں سے بھگاتی ہیں اور ہنٹر اس جانور کے فوٹو کو کلک کر کے اپنے سوچل میڈیا پر سیئر کر دیتی ہے جس سے ڈھیر سارے لائکس ملتے ہیں اب وہ دونوں ٹاور کے پاس میں پہنچ چکے ہوتے ہیں اور ہنٹر اپنا بلاگ بنانا بند کر دیتی ہے ٹاور کی اچھائی کو دیکھ کر بیکی بہت ڈر جاتی ہے اور اس پر چڑھنے سے منع کرنے لگتی ہے کیونکہ بیکی نے ڈین کے مرنے کے بعد میں ایسے چاہی نہیں چڑھی ہوتی ہے اور وہ ڈین کے مرنے کی وجہ سے صدمے میں بھی ہوتی ہے ہنٹر بیکی کو بہت سمجھاتی ہے اور انت میں بیکی اس ٹاور پر چڑھنے کے لیے مان جاتی ہے اب ہنٹر بیکی کے کمر میں سیپٹی روپ کو بانت کر اوپر چڑھنے لگتی ہے یہ ٹاور بہت ہی قرانہ ہوتا ہے اور اس میں جنگ بھی لگ چکی ہوتی ہے اس ٹاور کی سینڈیا ہل رہی ہوتی ہیں اور ان کے نٹ بول بھی بہت ڈھیلے پڑ گئے ہوتے ہیں یہ دنوں کافی اوپر تک چٹ چکے ہوتے ہیں تب بیکی ایک جگہ پر رکھ کا تھوڑا آرام کرنے کو کہتی ہے یہاں پر ہنٹر بیکی کو بتاتی ہے کہ ہم لوگوں نے اس ٹاور کی آدھے اچائی کو پار کر لیا ہے اس کا مطلب کہ ہم لوگوں نے ایفیل ٹاور کی اچائی کو پار کر لیا ہے کچھ دیر آرام کرنے کے بعد میں وہ لوگ پھر سے آگے بڑھنے لگتے ہیں اور جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے ہیں وہاں پر ہوا کی سپیڈ بھی تیج ہونے لگتی ہے جس سے بیکی کو بہت ڈر لگنے لگتا ہے اب وہ لوگ اٹھارہ سو پھٹ تک چٹ چکے ہوتے ہیں جہاں پر وہ لوگ ایک باری سیڑھی پر دو سو پھٹ اور چٹنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں جو جنگ لگی ہوئی اور بہت ہی خطرناک ہوتی ہے اسے سیڑھی کے کئی بولٹ ڈھیلے ہوتے ہیں اور ان کے چڑھنے کے بجا سے ایک ایک کر کے کئی بولٹ نیچے گرنے لگتے ہیں لیکن یہ لوگ اس بات سے انجان ہو کر آگے بڑھتے رہتے ہیں اور انتے میں ٹاور کے ٹاپ پہ پہ پہنچ جاتے ہیں ٹاور کے ٹاپ پہ پہ پہنچ کر وہ دونوں بہت ہی خوص ہوتے ہیں ہنٹر یہاں پر پھر سے اپنے یوٹیوب بلاگ کو بنانے لگتی ہے اور بڑھیاں سارٹس لینے کے لیے اپنے سارٹس میں لائے ڈرون کا بھی استعمال کرتی ہے ہنٹر بیکی کو ڈرون کا ریموٹ پکڑا کر ٹاور کے اوپر سے ایک ہاتھ سے لٹک کر سارٹس کو لیتی ہے اور پھر دوبارہ واپس ٹاور کے اوپر آ جاتی ہے اب ہنٹر بیکی کو بھی اپنے جیسا کرتب کرنے کے لیے کہتی ہے لیکن بیکی ایسا کرنے سے منع کرتی ہے لیکن ہنٹر اس کو بتاتی ہے کہ اسے اپنے ڈرون کو دور کرنے کے لیے اس سے بڑھیاں موقع نہیں ملے گا اور بیکی اس کی باتوں کو مان کر ٹاور کے نیچے لٹک جاتی ہے ہنٹر بیکی کے ہاتھ کو اپنے ایک ہاتھ سے پکڑ کر سیلفی لیتی ہے اور واپس بیکی کو اوپر کھینچ لیتی ہے بیکی ٹاور کے اوپر سے ڈین کی راپ کو ہوا میں چھوڑتی ہے جسے دیکھ کر ہنٹر بہت بھاؤک ہو جاتی ہے اب وہ دونوں وہاں سے نیچے جانے کا فیصلہ کرتی ہیں اور اپنے سیپٹی وائر کو پھر سے کنیکٹ کر کے جیسے ہی بیکی سینڈیو پر اپنا پیار رکھتی ہے تو سیدھیں نیچے گر جاتی ہے کیونکہ ان سینڈیو کے نٹ ان کے چڑھتے سمیں ہی گر گئے تھے سینڈی گرنے کی وجہ سے بیکی بھی نیچے گرنے لگتی ہے لیکن سیپٹی وائر سے کنیکٹ ہونے کی وجہ سے وہ بیچ میں ہی لٹک جاتی ہے اور ان کا بیک نیچے سیٹلائٹ باکس پہ گر جاتا ہے جن میں ان کے کھانے پینے کا سامان اور ڈرون بھی ہوتا ہے اب ہنٹر سیپٹی وائر کو کھینچ کر بیکی کو واپر سکوپر کھینچ لیتی ہے اوپر آنے کے بعد میں بیکی بہت ڈر جاتی ہے اور رونے لگتی ہے کیونکہ آج وہ مرتے مرتے بچی تھی تھوڑی دیر کے بعد میں وہ دونوں ریلیکس ہوتے ہیں اور نیچے جانے کے لیے دوبارہ ٹرائے کرنے جاتی ہیں لیکن نیچے دیکھنے پر انہیں وہاں پر سینڈھیا نہیں دکھائی دیتی ہیں کیونکہ بیکی کے ساتھ سبھی سینڈھیا بھی نیچے گر گئی تھی اب وہ دونوں کسی سے مدد مانگنے کے لیے اپنے فون کو چیک کرتی ہیں لیکن ان دونوں کے فون میں نیٹورک سگنل نہیں ہوتا ہے یہاں دیکھ کر وہ دونوں بہت گھورا جاتی ہیں کیونکہ ان کے نیچے اترنے کے لیے ان کے پاس کوئی بھی آئیڈیا نہیں ہوتا ہے ترہی بیکی کو ٹاور کے اوپر ایک ایمرجنسی باکس دکھائی دیتا ہے جس کو اوپن کرنے پر انہیں ایک دربین اور ایک فلیر گرن ملتا ہے لیکن اس کا کوئی بھی مطلب نہیں نکل پاتا ہے ان کا بیک بھی ٹاور کے سیٹلائک باکس پر گر گیا ہوتا ہے جن میں ان کی کھانے پینے کا سامان بھی ہوتا ہے یہاں سب دیکھ کر بیکی ہنٹر کے اوپر بھڑک جاتی ہے لیکن ہنٹر اس کو سمجھاتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سیڑھیوں کے نیچے گرنے سے اس کی آواز کو سن کر وہاں آس پاس کے لوگ اس کی مدد کرنے کے لیے آ جائیں تب تک ہمیں یہاں پر انتجار کرنا ہوگا تب یہ ہنٹر کی نیجر بیکی کے پیر پر پڑتی ہے جو اس کے نیچے گرنے پر گھائل ہو گیا تھا اور اب اس سے خون بھی نکل لہا تھا ہنٹر اس کے پیر پر اپنے سرٹ کو کس کر بانچ دیتی ہے جس سے کی خون نہ باننے پائے اب یہ دونوں اوپر بیٹھ کر بلاغ ریکارڈ کرنے لگتی ہیں اور آپس میں باتیں کرنے لگتی ہیں جہاں بیکی ہنٹر سے اس کے بلاغنگ کے بارے میں پوچھتی ہے کہ تم نے بلاغنگ کیوں شروع کیا یہ سنکر ہنٹر بتاتی ہے کہ اس نے ڈین کے مرنے کے بعد سے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بلاغنگ کرے گی ڈین کا نام سنکر بیک کی کیمرے کو بند کر دیتی ہے اور اسے ہنٹر کے اوپر کچھ سخت ہونے لگتا ہے کچھ دیر کے بعد میں ہنٹر اپنے فون کو چیک کرتی ہے جس میں اس نے اس آدمیر جانور کے فوٹو کو افلوڈ کیا تھا یہاں دیکھ کر ہنٹر کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ اپنے فون سے مدد کے لیے ایک میسج ٹائپ کر کے پوچٹ کرتی ہے اور اپنے فون کو ایک پچاس فٹ کی رسی کے مدد سے نیچے لڑکا دیتی ہے جس سے اس کے فون میں نیٹر سگنل آ جائے اور اس کا پوچٹ اپلوڈ ہو جائے لیکن ان کی یہ کوشش ناکامیاب ہو جاتی ہے اس کے بعد میں وہ لوگ اپنے فون کو ہنٹر کی جوتے میں ڈال کر ہنٹر اور بیکی کے موجھے ساتھ ہی ہنٹر کی اسپورٹ ورا کے ساتھ جمین پر گرا دیتے ہیں کیونکہ جمین پر ان کے فون کو نیٹر سگنل مل جائے گا جس سے ان کا پوچٹ اپلوڈ ہو جائے گا ہنٹر دربین سے نیچے کی طرف دیکھتی ہے تب بیکی کے نظر اس کے پیر پر بنے ایک ون فور تھری ٹیٹو پر پڑتی ہے جسے دیکھ کر بیکی کو ہنٹر کے اوپر اور بھی سکھونے لگتا ہے کیونکہ بیکی کا پتی بیکی کو آئی لیو کہنے کے لیے ون فور تھری کا ہی استعمال کیا کرتا تھا بیکی ہنٹر کو نیچے دیکھ کر بتاتی ہے کہ نیچے ایک آدمی اپنے کتے کے ساتھ دکھائی دے رہا ہے جس کو دیکھ کر یہ دونوں اس سے مدد کے لیے بلانے لگتے ہیں لیکن اتنی اچھائی ہونے کی کارا ان کی آوار نیچے تک نہیں پہنچ پاتی ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہنٹر نے جو فون نیچے فینکا تھا وہ ٹوٹ چکا ہوتا ہے اس لئے ان کا ہیلپ والا پوچٹ بھی اپلوڈ نہیں ہوا تھا کچھ دیر کے بعد میں وہ آدمی وہاں سے اپنے کتے کے ساتھ میں جانے لگتا ہے یہاں دیکھ کر بیکی اپنے دونوں جوتیں نکال کر اس آدمی کے اوپر فیکنے لگتی ہے جس سے اس آدمی کا دھیان ان کے اوپر جا سکے لیکن وہ آدمی فون پر کسی سے بات کر رہا ہوتا ہے جس سے اس کا دھیان بیکی کی فینکے کے جوتوں پر نہیں جاتا ہے تب ہی بیکی فلیر گن کو چلانے جاتی ہے لیکن ہنٹر اس کو روک دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ دن کا سمجھ ہے اور دن کے اجالے میں فلیر گن کو کوئی بھی دیکھ نہیں پائے گا اس لئے ہمیں رات کا انتجار کرنا ہوگا اب یہ دونوں پھر سے دروین سے آج پاس میں دیکھتے ہیں جہاں انہیں پاس میں یہ ایک بینک کے پاس میں تو آدمی دکھائی دیتے ہیں اب وہے دونوں یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ رات ہونے پر ہم فلیر گن کا یوز کر کے ان لوگوں کا دھیان آگرست کریں گے اب جب رات ہو جاتی ہے تو بیکی فلیر گن کو چلا دیتی ہے جس سے نیچے ان دونوں لوگوں کا دھیان اوپر بیکی اور ہنٹر پر پڑتا ہے بیکی اور ہنٹر اپنے فون کے فلیرس کو آن کر کے اپنے ہاتھ کو ہلا کر جور جور سے چلا کر ہلف کے لیے بلاتی ہیں ہنٹر دروین سے جب دیکھتی ہے تو وہ دونوں لوگ ان کو دیکھ کر ان کی مدد کے لیے ان کی گاری کے پاس میں جا رہے ہوتے ہیں یا دیکھ کر ہنٹر اور بیکی بہت خوص ہوتے ہیں لیکن نیچے دونوں آدمی ان کی مدد کرنے کے بجائے ان کے کار کو چوری کر کے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں یہاں سب دیکھ کر وہ دونوں بہت دکھی ہو جاتی ہیں اور نیراز وکر بیٹھ جاتی ہیں اب آدھی رات میں بیکی کا پیر درد بھی کرنے لگتا ہے تو ہنٹر اس کے پیر کی گھاو کو کھور کر دیکھتی ہے یہاں پر بیکی ہنٹر کے پیر میں بنے 143 ٹیٹو کے بارے میں پوچھتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس کا پتی ڈین اسے آئی لیو کی جگہ پر 143 کہا کرتا تھا یہاں سنکر ہنٹر اسے بتاتی ہے کہ ڈین اور اس کا سنبند تھا جو چارہ مہینے تک چلا لیکن ڈین نے اس رشتے کو توڑ دیا تھا کیونکہ وہ اس سے زیادہ اپنی پتنی یعنی کی تم سے پیار کرتا تھا ہنٹر بیکی سے بنے کیا گئے برطاف اور معافی بھی مانگتی ہے یہاں سنکر بیکی بہت دکھی ہوتی ہے کہ اس کا پتی اور اس کی بیسٹ فرینڈ اس کو دھوکہ دے رہے تھے اب اس صبح میں بیکی کے فون پر ایک الام بازتا ہے جو اس نے ہنٹر کے فون کو نیچے فیکتے سمجھ سیٹ کیا تھا انہیں ہنٹر کے فون کو نیچے گرائے ہوئے 24 گھنٹیں بیچ چکے ہوتے ہیں اب وہ یہ مان جاتی ہیں کہ ان کا فون نیچے گرنے کی وجہ سے ٹوٹ گئے ہوگا جس سے ان کا محصص پوشٹ نہیں ہو پایا ہے اب ان دونوں کو بھوک اور پیاس لگنے لگتی ہے جس کی وجہ سے ہنٹر نیچے سیٹلیٹس باکس پر اترنے کا فیصلہ کرتی ہے کیونکہ ان کا بیک اسی باکس پر اٹک گیا تھا اب ہنٹر نیچے اس سیٹلیٹس باکس پر اترنے کے لیے ہارنس کا اپیوگ کرتی ہے اور نیچے جانے لگتی ہے لیکن ہارنس کے لمبائی کم ہونے کی وجہ سے وہ باکس تک نہیں پہنچ پاتی ہے اب اس کے پاس میں کوئی بھی اپائی نہیں ہوتا ہے جس سے وہ باکس تک پہنچ سکے اس لئے وہ اپنے آپ کو ہارنس سے الگ کر کے باکس پر کود جاتی ہے باکس پر پہنچنے کے بعد میں ہنٹر سب سے پہلے پانی پیتی ہے اور اوپر جانے کیلئے اٹھتی ہے لیکن ہارنس اس سے دوری پر ہونے کی کاران وہ اس تک نہیں پہنچ پاتی ہے ہنٹر اپنی سلفی اسٹک کے مدد سے بیک کو ہارنس میں فسا دیتی ہے اور خود بھی کود کر ہارنس کو پکڑ لیتی ہے اور اوپر چڑھنے لگتی ہے بیکی بھی ہنٹر کو کھینچنے لگتی ہے ہنٹر لب ہوئے اوپر پہنچنے ہی والی ہوتی ہے کہ تب ہی اس کا ہاتھ ہارنس سے چھوٹ جاتا ہے اور وہ نیچے گرنے لگتی ہے یا دیکھ کر بیکی بہت گھبرا جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے پتی ڈین کے کھونی کے بعد میں اپنے بیسٹ فرینڈ کو نہیں کھونو چاہتی تھی بیکی ڈری ہوئی فیر سے نیچے دیکھنے لگتی ہے تو اسے ہنٹر ہارنس پر لٹکے ہوئے دکھائی دیتی ہے چونکہ ہارنس سے ہنٹر کا ہاتھ فسلنے کے وجہ سے اس کے ہاتھ میں کافی گھا ہو گیا تھا جس سے بیکی ہنٹر کو اپنے پوری طاقت لگا کر اوپر کھینچ لیتی ہے ہنٹر کے اوپر آنے کے بعد میں اب دونے ایک پیپر پر ہیلپ کے لیے ایک میسز کو لکھ کر اسے ڈرون میں فسا کر پاس میں ہی موجود ایک ہوتل تک بھیجتی ہیں لیکن ڈرون کا ویٹری لو ہونے کے کارم وہ لوگ ڈرون کو پھر سے واپس اپنے پاس میں لے آتی ہیں اب وہ رات میں وہی پر سو جاتی ہیں جہاں پر بیکی کو ایک برا سپنا آتا ہے جس میں وہ دیکھتی ہے کہ ٹاور کے اوپر ہی ہنٹر کی موت ہو چکی ہے اور اسے سریر کو گدھ نوز کر کھا رہے ہیں بیکی کی جب آنکھ کھلتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ جو کچھ بھی اسے نے دیکھا تھا وہ ایک برا سپنا تھا اب جب صبح ہو جاتی ہے تو بیکی کی دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے وہ ہنٹر کے ڈرون کو چارج کرنے کے لیے اسی اپائے کو بتاتی ہے جو ہنٹر نے ہوتر میں لیمپ سے اس کے فون کو چارج کرنے کے لیے کیا تھا اب بیکی ٹاور کے اوپر لگے لیمپ پر چڑھ جاتی ہے اور اس کے ولپ کو نکال کر ڈرون کے چارجر کو اس میں لگا دیتی ہے لیکن چارجر کی پکڑ ڈھیلی پڑنے کی وجہ سے بیکی کو چارجر کو پکڑ کر رکھنا پڑتا ہے کافی دیر تک چارجر کو پکڑنے کی وجہ سے اس کا ہاتھ سن پڑنے لگتا ہے تب اس کے اوپر گد حملہ کرنے لگتے ہیں جسے اس کے ہاتھ سے اس کا بیک نیچے گر جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد میں ڈرون کی ویٹی بھی فل ہو جاتی ہے اور بیکی واپس ہنٹر کی پاس میں آ جاتی ہے اب وہ ڈرون کو دوبارہ ہوتل کی طرف بھیج دیتے ہیں جیسے ان کا ڈرون ہوتل کے قریب پہنچنے والا ہوتا ہے کہ تب ہی ان کا ڈرون ایک ٹرک سے ٹکرا جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے یہاں سب دیکھ کر وہ دونے ایک دم سے نیراز ہو جاتی ہیں اور وہاں سے جندہ واپس جانے کی امید بھی کھو دیتی ہیں اب جب سام ہو جاتی ہے تو وہاں پر طوفان اٹھنے والا ہوتا ہے جس سے ان کے بچنے کی امید بھی ختم ہونے والی تھی بیکی کو دھیر دھیرے نید آنے لگتی ہے لیکن ہنٹر اس کو سونے سے منع کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر وہ سو گئی تو گدو انہیں مرا سمجھ کر کھانے کے لیے آ جائیں گے بیکی ہنٹر سے اس کا دوسرا جوتا مانگتی ہے جس میں اس بار اپنا فون ڈال کر نیچے فینک سکے ہنٹر بیکی کو بتاتی ہے کہ اس کا جوتا تو نیچے سٹیلائس باکس بھی ہے یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہنٹر جب ہارنے سے نیچے گری تھی تو وہ رسے کو نہیں پکڑ پائی تھی اور باکس پر گیر کر مر گئی تھی اور بیکی نے کیورہ بیک کو ہی اوپر کھینچ لیا تھا ہنٹر کے مرنے کے بعد سے بیکی ہنٹر کے موجودگی کو کیورہ امیجنیشن کر رہی تھی رات میں توفان کا سامنا کرتے سمیں بیکی اپنے فون میں اپنے ڈال کے لیے ایک ویڈیو میسیج دیکھار کرتی ہے جس میں وہ اپنے ڈال سے اپنے گئے گئے بیوہر کے لیے معافی مانگتی ہے اور وہ اپنے ڈال کے پاس میں واپس آنے کے لیے کہتی ہے وہیں دوسری طرف اس کے ڈال بھی بیکی کو لے کر بہت پریسان دکھائی دیتے ہیں اب جب صبح ہو جاتی ہے تو بیکی سو رہی ہوتی ہے تب اس کے پاس میں ایک گدھ آتا ہے اور اس کے پیر سے مانس کو کھانے لگتا ہے لیکن بیکی اس گدھ کے گردن کو پکڑ لیتی ہے اور اسے تب تک پٹکتی رہتی ہے جب تک کہ وہ گدھ مر نہیں جاتا گدھ کے مرنے کے بعد میں بیکی اس کے مانس کو کھانے لگتی ہے کیونکہ اسے بہت بھوک لگی تھی اور اگر وہ جلدی یہ کچھ نہیں کھاتی تو مر جاتی اب بیکی ہارنس کی سہتہ سے سیٹھی لاکس باکس پر جاتی ہے جہاں پر ہنٹر کی لاس پڑی ہوتی ہے بیکی اپنے فون میں اپنے ڈائڈ کو میسیج لکھتی ہے کہ وہ اس ٹی وی ٹاور کے اوپر فنس ہو کی ہے اور اپنے فون کو ہنٹر کی جوتے میں ڈال کر وہ جوتے کو ہنٹر کی پیٹ میں ڈال دیتی ہے کیونکہ ہنٹر کا پیٹ گدھوں نے فار دیا ہوتا ہے بیکی ہنٹر کے لاس کو ٹاور سے نیچے فینک دیتی ہے اب جیسے ہی بیکی کے ڈائڈ کو اس کا میسیج پہنچتا ہے وہ ترند پلس کو انفارم کرتے ہیں اور ٹاور کے پاس میں پہنچاتے ہیں وہ جیسے ہی ٹاور کے پاس میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر ہنٹر کی لاس کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ ان کی بیٹی ہے مر چکی ہے لیکن تبھی انہیں بیکی پلس کی بین کی پاس میں دکھائی دیتی ہے وہ بیکی کی پاس میں جاتے ہیں اور اسے گلے سے لگا لیتے ہیں اور اس طرح سے یہ مووی یہیں پھر ختم ہو جاتی ہے دوستوں یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور چینل کو سسکرائب کریں